بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد نو مئی کو جو شرپسندی کے واقعات ہوئے پنجاب بھر میں خصوصاً لاہور اور رابلپنڈی میں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے کچھ اناؤنسمنٹس میں ہیں تو آج ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نو مئی کو افسوسناک واقعات ہوئے پنجاب میں اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے اور انویسٹیگیشنز کے دوران اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے خصوصاً جناہ ہاؤس لاہور میں جو کہ کور کمانڈر کی رہائشگاہ تھی اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں ملٹان میں رابلپنڈی میں سرگودہ میں اور میاں والی میں تو ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اگر گرفتاری ہوگی تو اس کے رد عمل میں ملٹری تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے تو اس میں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ انفرمیشن اکٹھی کی ہے اور جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو نو مہی کو جو ریاست کی ریٹ چیلنج کی گئی اس کی منصوبہ بندی پی ٹی کی قیادت نے گرفتاری سے پہلے کر لی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ملٹری انسٹیلیشنز پر حملے کیے گئے ان میں سے جی ایچ کیو اور فیصلہ باد کی جو بلڈنگز ہیں آئی ایس آئی کا آفیس یہ وہ بلڈنگز ہیں جن پر ماضی میں طریقے طالبان پاکستان نے دہشت گرد حملے کیے تھے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ کہا جائے تھا تو بے جانا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی طرح پی ٹی آئی بھی اب ایک نون سٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جاری ہے اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیرمن نے گرفتاری سے پہلے بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے یہ دھنکی دی تھی اور مسلسل اس سے پہلے کی اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے یہ دھنکیاں دیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا اور اس سے پہلے بھی وہ پچھلے ایک برس سے پچھلے میئی سے اس میئی تک وہ مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ارزہ سرائی کرتے چلے آ رہے تھے اور اب آکے انہوں نے اپنی دھنکیوں کو عملی شکل دی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پلٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں برسہ برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے اور لوگ پلٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں جیلیں بھی کٹتے ہیں سالہ سال کٹتے ہیں لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات حملے پر حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹولرنس پالسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آلڈی ملٹری لیڈرشپ فیڈل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کاروائی کی جائے گی اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفرمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائشگاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناہ ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی توڑ پھوڑ کی تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جاری ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ آور کر دیں چوبیس گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ غزین ہیں ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام آٹھ بجے تک جاری رہا تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے کیا کرنا ہے ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پلٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کٹیگریز ہیں ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں تو جس شر پسند کے جرم کی جو نویت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی لیکن یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے چیف نیسٹر پنجاب محسن نکوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے اس لیے جو لوگ اب تک گفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سکروٹنی کے بعد جب ہنڈڈ پرسنٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور نادرہ کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں اور نادرہ اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور نو مہی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جے آئیڈ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے اور چیف فنسٹر نے فری ہینڈ دے دی ہے پنجاب پولس کو جو بلوائی تھے جو حملہ آور تھے ان سے نمٹنے کے لیے نو مہی کو پی ٹی آئی کے شہر پسندوں نے ریڈ لائن پروس کی تھی اور جس کے بعد سے اب تک چونتیس سو سے جو حملہ آور ہیں وہ گفتار ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد دو سو چون ہے جن میں سے چونتیس سو میں سے اب تک سات سو پچانویں جو حملہ آور ہیں ان کی شناکت ہو چکی ہے ان میں سے اٹھتر کا جسمانی ریوانڈ ہو چکا ہے جب سے جبکہ چھ سو نو کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے مقدمات کی تعداد دو سو چون ہے ٹھیک ہے جو ٹو ففٹی فور ان میں سے سیونٹی ایٹ کا فیزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے اور سکس زیرو نائن کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور ایٹی ون شر پسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور آخری شر پسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا اور اس دوران پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی تو مختصرن یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے آگ لگا رہا ہے حملے کر رہا ہے ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں اور خاص طور پر جب شر پسند ناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودری سے بھی زیادہ تیز دور لگانا پڑے گی یہ بات بڑی واضح ہے ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کو ان کی ایسی دور لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے یہ بتانا بڑا ضروری ہے چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے ان کا اتصاب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر جنہوں پنجابی جگہنے ہیں چاکہ کھل جانتا ہے تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا اور اس لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے جو کہ پلٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشتگردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکی ہیں وہ انصدادے دہشتگردی کی عدالتوں میں جائیں گے اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی تو آپ لوگوں کے کوئی سوالہ تب ہوں کوئی سوالے سوالے چوبیس گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے زمان پارک پر ریٹ کے دائے گا یا ڈیڈ لیک ریٹ کے دائے گا عمران خان کی گرفت تاری کس تک بطور ہے دیکھیں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عمل داری تیس سے چالیس ڈیشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ان کو ہینڈ آور کر دیں اگر ہینڈ آور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے بڑا ایک نو مہ کا واقعہ ہے شہر میں اس کی سوک کی فضاء ہے شہری پتلونے لہرانے اور وردیوں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونے لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں اس کی انفرمیشن بھی آ چکی ہے اس لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جار رہی ہے اس ڈیڈ لائن کو کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی یہ بتائیے گا جو ایک نیرٹیو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چک گا وہ یہ ہے کہ کو کمانڈر ہاؤس میں کوئی سکیوٹی نہیں تھی تجزیبات کی پر سکیوٹی پورسز کے جوان نہیں تھے وہ آئے انہوں نے حملہ کر دیا انہوں نے یہ کہنا ہے کہ شخص اندر ناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کی آپ اس پہ دیکھیں آپ نے مشکل سوال کر دیا چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں اور جب پانچ چار پانچ ہزار بلوائی کٹھے ہو کے حملہ ور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوای فائرنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کیے گئے پولیس کو اجازت نہیں تھی تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حسلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی توڑ پڑ کی اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرین پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش کرے لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو اور جو اسلحہ استعمال کرے گا دہشت گردی کرے گا اس کے روکنے کے ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو گروب ہے اور عمران خان کا جو دائن ہو گا ہو جی دانتوں میں ہو گا ہے اس سوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے دیکھیں یہ تو کوٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بندل ریلیف پیکجز کیوں دے رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں لیکن جو ملٹری کوٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ملزم ملزم ہوتا ہے دنیا بھر میں یہ جنڈر ڈسکرمینیشن نہیں ہے اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سویسائیڈ بومبرز وہ اب خواتین کو سویسائیڈ بومنگ کے لئے یوز کرتے ہیں تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگئے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پر ٹویٹ کرے گا جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے زمان پاک میں کوئی اصلہ کی اطلاع بھی ہے زمان پاک میں پچھلی مرتبہ اصلہ ریکوور کیا گیا تھا آپ کو دکھایا تھا تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کی اصلہ ہے ی نہیں لیکن اصلہ تو اگر کل آپ 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 پریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مضامت کا سامنا کرنا بڑھے گا کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور دارے بھی جائیں گے ساتھ ہے اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا تخریب کاری کا شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچار ہے اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی ایسا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات اس کے الٹ ہے لوگ جانتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی جو میں نے آپ بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ سو دو سو پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اجازت نہیں دی گئی ایسی کوئی کبینہ اجلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے مجاب پولیس کو یہ دی دیا گیا کہ پہلے یہ اجازت نہیں تھی یہ ذرا نہیں دی لاش فائرنگ لاش گرانے کے لیے ہوتی مجمع ڈسپرس کرنے کے لیے ہوتی ہے اجازت سکھلی تارے کہ پولیس والے جو ہیں پولیس پولیس